ایفسس ایک قدیم شہر تھا جو جدید ترکی کے مغربی ساحل پر واقع تھا اس کی بنیاد دس و صدی قبل مسیح میں رکھی گئی تھی اور یہ قدیم دنیا کے اہم ترین شہروں میں سے ایک تھا جو تجارت، تجارت اور ثقافت کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کرتا تھا ایفسس اصل میں ایک یونانی کالونی تھی لیکن بعد میں اس پر فارسیوں، رومیوں اور بازنٹینیوں کی حکومت تھی رومن ہپمرانی کے تحت یہ شہر خوشحالی کے اروج پر پہنچا اور رومی سلطنت کے سب سے بڑے اور متاثر کن شہروں میں سے ایک بن گیا ایفسس اپنے متاثر کن فن تعمیر کے لیے جانا جاتا تھا جس میں لائبریری آف سلسس، ٹیمپل آف ہیڈرین اور عظیم تھیٹر شامل ہے یہ شہر مذہب کا ایک مرکز بھی تھا آٹیمیس کا مندر قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک ایفسس میں واقع ہے ابتدائی عیسائی دور میں ایفسس ابتدائی عیسائیت کے لیے ایک اہم مرکز بن گیا تھا اور یہ ایشیا کے ساتھ گرجہ گھروں میں سے ایک کا مقام تھا جس کا خطاب نئے اہدنامہ میں مکاشفہ کی کتاب میں کیا گیا تھا پولوس رسول نے افسس میں کئی سال گزارے جہاں اس نے ایک گرجہ گھر قائم کیا اور کئی خطوط لکھے جو اب نئے اہدنامہ میں شامل جیسے جیسے رومی سلطنت زوال پذیر ہوئی ایفسس نے اپنی اہمیت کھو دی اور بلاخر ایک چھوٹے سے شہر میں تبدیل ہو گیا اسے انیس و صدی میں دوبارہ دریافت کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے یہ دنیا کے اہم ترین آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک بن گیا ہے جو قدیم دنیا کی تاریخ اور ثقافت کی ایک جھلت پیش کرتا ہے آخر میں ایفسس قدیم دنیا کا ایک بڑا مرکز تھا جو اپنے شاندار فن تعمیر مذہبی اہمیت اور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا تھا آج قدیم شہر خطے کی بھرپور تاریخ کا ثبوت ہے اور قدیم دنیا کی تاریخ اور اثار قدیمہ کی کھوج میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام ہے موسیقی